بھارت جو رہیت سے باس نہ آیا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوس کی ایک بار پھر بینو قوامی قوانین کے کھل لمخلہ خلاف برسی لائن اوف کنٹرول کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا وفاقی حکومت کا اہم ترین فیصلہ آسم سلیم بازوہ فردوسہ شکوان کی جگہ وزیراعظم کے معاون قصصی برائے اطلاف تائیونات فردوسہ شکوان پہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ سینٹ میں قائدے ایوان سینٹر شبلی فراس کو وفاقی وزیر اطلاف کا اہدہ دے دیا گیا شبلی فراس وفاقی وزیر اطلاف تائیونات آسم سلیم بازوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطلاف مقرر وزیر اعظم کی زیر صدارت کرونا سے متعلق جائزہ اجلا سو ورسیز پاکستانیوں سے متعلق کرنٹینہ پالیسی بریفنگ کرنٹینہ پالیسی پر عمل درامت نہ کیے جانے کا نوٹس وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اوورسیز مشکلات کا سامنا کر کے پاکستان پہنچے ہیں جبکہ کرنٹینہ میں رکھنے کی پالیسی پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے ای سی سی نے بیروزگاروں کے لیے پیکج کی منظوری دے دی وفاقی وزیر سنت حماد اثر نے کہا کہ سنت کاروبار اور ملاثمتوں کے متعلق دو پیکج ای سی سی نے منظور کر لیے چھوٹے کاروبار والوں کے لیے امدادی پیکج کا بھی جرا کر رہی ہیں ویروزگار افراد کے لیے پیجتر اٹھ روپے کا پیکج بھی شامل چالیس سے ساٹھ افراد ہلاک احساس کفالت پروگرام کے تحت رکم تقسیم کریں گے وفاق سنت کے اقدامات کو ثبوت آس کرنے کی کوشش کر رہا ہے چیئرمین پیپل سپ پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غیر ملکی میٹیا کا انٹریو کہا لوگ جاؤن کے خلاف تو وزیراعظم کے بیانات ابحام پیدا کر رہی ہیں اٹھارویں ترمیم صبح کو اختیار دیتی ہے لیکن وفاقی حکومت کو راہے فرار نہیں دیتی کسی کو ملازمت سے فارق نہیں دیا جائے گا وزیراعظم مراز علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلا سندھ کرونا ریلیف آرڈیننس کی منظوری آرڈیننس کے تحت کرایاداروں سے مقررہ سلیپ کی ادائیگی موقع کی جائے گی جبکہ پانی بجلی گیس کے بل میں مختلف سلیپ پر ریائیت دی جائے وزیراعظم امران خان کی قیادت میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکش حرکت میں ہے غریب مظور دہاری دار طبقہ کو راشن اور اندادی رکم تکسین کی چاہ رہی ہے غریب عوام وزیراعظم امران خان کو دعائیں دے رہی ہے مریم امران خان کے موجود آقا بڑھ کے مار کا خود صافتہ کرنٹینہ میں چلے گئے ملک بھر میں کرونا وائرس کے تصدیر چودہ مریضوں کی تعداد تیرہ ہزار تین سو اٹھائیس ہو چکی جبکہ دو سو اکیاسی افراد اس موسی مرس کے ہاتھوں موت کی آگوش میں جا چکے اب تک دوہزار آٹسو چھے آسٹھ لوگ مکمل سے حتیاب ہو کر واپس اپنے گھروں کو جا چکے ہیں چین سے خریدے گئے حفاظتی سامان کی ایک اور خیب پاکستان پہنچ گئی تی آئی اے کا خصوصی تیارہ اٹھارہ ٹن سامان لے کر نیو اسٹرمباد ائرپورٹ پہنچا شیئرمین انڈی ایم اے لیفٹنن جنرل محمد افزل نے کہا آئندہ چند روز میں مزید سامان پاکستان پہنچے گا پاکستان یومیان تیز سے چالیس ہزار ٹیسٹنگ کی صلاحیت رکھتا ہے وزیر علیہ پنجاب اسپان بستار نے عرقی نے اسمبلی کے نام خط لکھ دیا انہوں نے کہا کہ عوامی نمائن کے اپنے اسلامی انتظامیہ کے ساتھ مفلسل رافتہ رکھیں اسلام آباد کے احتساب عدالت میں کرونا وائرس کے باعث جوالی اکاؤنس اور میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت آگے نہ بڑھ سکی پارک لینڈ ریفرنس میں آصف الیزداری اور دیگر کے خلاف پر دنجن کی کاروائی بھی موقف کر دی گئی پاکستان مسلم لگنگ کے صدر اور قائدہ حصف اقتراب شہفات شریف نے مقبوضہ جمہو کشمیر میں کشمیریوں کی شہادت پر اظہارے افسوس کرتے ہوئے کہا اقوام متحدہ کشمیریوں کی نسل کشی رکھوانے کے لیے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کریں سلامتی کانسل کی قرابدادوں جنوہ کننشن اور تمام آلوی کامنین کے خلاف ورسی کرتے ہوئے کشمیریوں کی زمین بھی ہتھیائی جا رہی ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی نے فطرہ فدیہ سوم اور کفارہ سوم کا اعلان کر دیا کم سے کم صدقہ فطرہ اور فدیہ ایک سو پچیس روپے مرکزی رحمہ نے کہا کہ کم سے کم صدقہ فطرہ اور فدیہ ایک سو پچیس روپے ہے کرونا وائرس نے بٹنے میں مصروف قابض بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی کرنے لگی زلہ دلگام میں قابض بھارتی فوج نے مزید تین نوجوان شہید کر دیئے چوبیس گھنٹے میں شہدہ کی تعداد ساتھ ہو گئی کشمیریوں نے ظالمانہ کاروائی کے خلاف خیصت جواج کیا قابض بھارت کے گشت سے لوگوں میں خوف و حراس کھیل گیا امریکہ نے افوان طالبان سے افغانستان میں جنگ بندی کی اپیل کر دی امریکی نمائدہ خصوصی ظلم خلیزات نے اپنے ایک بیان میں کہا افغان گروہ آپس سے لگنے کی بجائے کرونا وائرس سے لگنے طالبان کرونا وائرس پر قابو پانے تک اپنی کاروائیاں روک دیں دنیا بھر میں کرونا کا پھیلاؤ جاری مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ شہزان نو ستانوے ہو گئی امریکہ میں مزید ایک ہزار اکسو ستاون افراد جان سے گئی بین میں شہریوں کو روزانہ ایک گھنٹہ باہر نکلنے کی اجازت ملتے ہالی ووڈ سٹارٹ بیٹ پیٹ نے کرونا وائرس کے خلاف امریکی صدر کی چین کے اہم روکن اور ماہر وابائی امراض ڈاکٹر انٹونیو کا اقواہ پورا کر دیا براڈ پیٹ نے ٹی وی شو میں ڈاکٹر انٹونیو کا روک دھارا جبکہ کرونا سے متعلق امریکی صدر کے بینات کا مزاق اڑایا کرونا وائرس کے خلاف اگاہی موہے میں سپر ہیروز بھی میدان میں آگئے انڈونیشیا میں موڑال سپر ہیروز عوام کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے بے کارز اٹھائے سپر ہیروز نے گرافیک سیگنلز پر لوگوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتائیں امریکی ریاست انڈینیا میں لوگڈاؤن کے باعث عوام جہاں گھروں میں بند ہے وہیں ہیرن نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سڑکوں پر نکر آئے خود چہل قدمی تھی اسلام علیکم کوہنور نیوز میں خوش آمدید میں ہوں تحمی ناشید ہیڈ لائنز آپ جان چکے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے جانب بھارتی فوج نے ایک بار پھر بہنر قوامی قوانی کی کھلنم کھلہ خلاف فرسی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا بلا اشتیال فائرنگ سے ایک خاتون شہید اور آس سالہ بچی زخمی ہو گئی وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشیگاوان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ان کی جگہ لیفٹنٹ جنرل ڈیٹائٹ آسم سلیم باجوا کو معاون خصوصی اطلاعات بنایا جائے گا جبکہ آس سلیم باجوا اس وقت چائنہ پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک آثورٹی کے چیئرمین کے عہدے پر کام کر رہی ہیں اس سلسلے میں وفاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودی نے بتایا ہے کہ سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز کو وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا جبکہ پاک فوج کے سابق ترجمان لیفٹنٹ جنرل ڈیٹائٹ آسم سلیم باجوا کو معاون خصوصی براہ اطلاعات بنایا گیا وزیر اعظم امران خانی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کرنٹینہ پالیسی پر عمل درامت نہ کیے جانے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے گائیڈ لائنز پر عمل کی ہدایت کر دی وزیر اعظم کے زیرے صدارت کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق کرنٹینہ پالیسی پیار پریفنگ دی گئی بتایا گیا کہ قومی رابضہ کمیٹی اجلاس میں اوورسیز پاکستانیوں کو کرنٹینہ کے لیے اٹھالیس گھنٹے کا وقت مختص کیا گیا تھا ملک بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد تیرہ ہزار تین سو اٹھائیس ہو چکی جبکہ دو سو اکیاسی افراد اس نوٹی مرز کے ہاتھوں موت کی آگوش میں آ چکے ہیں سرکاری آداز و شمار کے مطابق اب تک پاکستان میں اے افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ ہزار دو سو اٹھارہ افراد کا تب بھی معاینہ کیا گیا تین سو تراسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے تین اموات سامنے آئیں اب تک دو ہزار اٹھ سو چھے آسٹھ لوگ مکمل سے احتیاب ہو کر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں چین میں خریدے گئے حفاظتی سامان کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئے بی آئی اے کا خصوصی تیارہ اٹھارہ ٹن سامان لے کر نیو اسلام آباد ایرپورٹ پہنچا چیئرمین انڈی ایم ای لیفٹنگ جنرل محمد افضل نے کہا چائدہ چند روز میں مزید سامان پاکستان پہنچے گا جبکہ آپ کو بتائیں کہ ایک سو انسٹھ ونٹی لیٹرز پندرہ ایک سرے مشین دو سو تھرمل گینس بھی شامل ہیں ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کے لیے ذاتی حفاظتی ایشیاں بھی منگوائی گئیں دو لاکھ نوی ہزار سرجکل ماسک بھی اس میں شامل ہیں وفاقی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملازمتوں اور کاروبار سے متعلق دو پیکج منظور کیے وزیر برائے سنت و پیدوار حماد حضر نے کہا کہ سنت کاروبار اور ملازمتوں سے متعلق دو پیکج ایسیشی نے منظور کیے ہیں جو کل وفاقی کابینہ میں پیش کر جائیں گے کابینہ سے منظوری کے بعد پیکج کی تفصیلات ویب سائٹ پر ڈال دی جائیں گی دنیا بھر میں کرونا کا پھیلا اور جاری بنے والوں کی تعداد دو لاکھ چہہزار نو سو ستانویں ہو گئی امریکہ میں مزید ایک ہزار ایک سو ستاوان افراد جان سے گئی سوئل میں شہریوں کو روزانہ ایک گھنٹہ باہر نکلنے کی تجاست مل گئی اٹلی میں چار مئی سے لوگ ٹاؤن میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ دنیا بھر میں لاکھوں افراد خطرناک عالمی وفا کرونا کا شکار ہلاکتوں کی دہتا دو لاکھ سے بڑھ گئی حکومت نے نیب قانون میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا چیرمن نیب کے اختیارات کمیشن کو منتقل کر دیے جائیں گے نیب ایک ارب روپے سے کم مالیت کے کرپشن مقدمات کی تحقیقات نہیں کر سکے گا مزارت قانون ذرائع کے مطابق آرڈیننس کے بعد نیب ایک ارب روپے سے کم مالیت کے کرپشن مقدمات کی تحقیقات نہیں کر سکے گا اور صرف میگا کرپشن کے کیسے سی نیب دائرہ کار میں آئیں گے چیرمن نیب کے اختیارات کمیشن کو منتقل کر دیے جائیں گے سندھ کابینہ نے کرونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے سندھ کرونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس گورنر کی منظوری کے بعد نافذ العمل ہوگا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اشلاس جس میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کو خصوصی اختیارات تقویز کریے گئے سندھ کے تمام کمیشنرز کو بھی خصوصی اختیارات دینے کی منظور پاکستان مسلم اگنون کے صدر اور قائد حضب اختراف شہباز شریف نے مقبوضہ جمہو کشمیر میں کشمیریوں کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے نسل کشید اتوانے کے لیے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرے مسلم اگنون کے صدر شہباز شریف نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ پانچ روز میں چودہ کشمیریوں کا قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں ریاستی دہشت گردی کے تحت قتلے قابل مضمت ہے اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کی کرونا وائرس کے باعث جالی ایکاؤنٹس اور میگا منیل آنڈرک کیس کی سماعت آگی نہ بڑھ سکی فردجن کی کاروائی بھی موقع کر دی گئی ہے جبکہ تفصیلات کے مطابق کرونا کے باعث کوئی کاروائی آگے نہیں بڑھ رہی عدالت ایت کے بعد کیس کی تاریخ دی بلاول بھٹو نے کہا کہ وفاق کام کی بجائے سندھ کے اقدامات کو ثبوت آس کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلی بار وفاق اور وزیراعظم صوبوں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے خلاف وزیراعظم کا بیانات ابحام پیدا کر رہی ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے عراقین اسمبلی کے نام خط لکھ دیا انہوں نے کہا کہ عوامی نمائنگیں اپنے اسلامی انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھیں زخیران دوزوں اور گراہ فروشوں کے خلاف کاروائی کی مونیٹرنگ کریں سردان عثمان بزدار نے خط میں کہا کہ انساداد دنگی اور کلین اینڈ پنجاب پروگرام کے اقدامات کے خود نگرانی کریں اسپتالوں کا دورہ کر کے مریضوں کے علاج موالجے کی سہولیت کا بھی جائز آلیں مرکزی رویت حلال کمیٹی نے فطرہ فدیہ سوم اور کفارہ سوم کا اعلان کیا کم سے کم صدقہ فطرہ اور فدیہ ایک سو پچیس روپے ہے مفتی منیبو رحمان نے کہا کم سے کم صدقہ فطرہ اور فدیہ ایک سو پچیس روپے ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن شوہان کا مریم اور انگزیب کا بیان پر رد عمل کہا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکش حرکت میں ہے غریب مزہور دہاریدار طبقہ کو راشن اور اندادی رکوم تقسیم کی جا رہی ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن شوہان کا کہنا تھا کہ تمام کابینہ میمبران ایمپی ایز انتظامیہ کے تعاون سے کرونا کے خلاف فملی اقدامات کر رہی ہیں آج پورے ملکی غریب عوام ہاتھ اٹھا کر وزیر اعظم عمران خان کو دعائیں دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کرونا ایشو پر سیاست چھوڑ کر صرف عوام کی فلاک پر مدے نظر رکھا افسوس نون لیگی قیادت نے عوامی خدمت کا یہ نادر موقع بھی سیاست کی نظر کر دیا شہباز شریف لیپ ٹاپ چلانا سیکھ لے تو احساس انفرمیشن پورٹل پر تمام تفصیل پڑھ سکتے ہیں نون لیگ کو یہ حقیقت حضم نہیں ہو رہی کہ وہ ملکی سیاست سے آؤٹ ہو چکی مریم اورنگ سیپ کے باوجود آقا صرف بڑھ کے مار کر خود ساختہ کرنٹینہ میں چلے گئے جھنگے بیان دے کر نون لیگ خبروں میں تو آ سکتی ہے دوبارہ سیاست میں نہیں آ سکتی کواڈینیٹر گورن پنجاب میاں وحید احمد کی گورن پنجاب چودی سرور سے ملاقات دورانے ملاقات راشن تقسیم سمیت دیگر اہم امور پر بات چیز کی گئی میاں وحید احمد کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن سے متاثر ہونے والے طبقے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جبکہ سماجی تارکون عدیل شہزاد اور چوتری عبد الماجد نے بھی ان کے اقدامات کو کوپ سرہا سبائی وزیر سنت و تجارت میاں سلام اقبال اور ڈی سی لہور دانش افضال کے شہر کی مختلف مارکیٹس کے دوری اے سی سٹی تبریز مریض سیکیریٹری مارکیٹ کمیٹی اور پرائز کنٹرول موجسٹریٹس بھی ہمڑا تھے مزی جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک آیان سے جی بلکل سبائی وزیر سنت و تجارت میاں سلام اقبال اور ڈی سی لہور دانش افضال نے مختلف شہر کے مختلف مارکیٹس کے دورے کی ہیں ان کے ساتھ اے سی سی تی تبریز مریض سیکیریٹری مارکیٹ کمیٹی اور پرائز کنٹرول موجسٹریٹس بھی ان کے ہمڑا تھے جبکہ سبائی وزیر سید و تجارت میاں سلام اقبال اور ڈی سی لہور دانش افضال نے سمناباد رابی روڈ اقبال ٹاؤن اور شادمان کی مختلف مارکیٹوں کے دورے کی ہیں پھلو اور خبزیوں کی ضائف کیمز وصول کرنے والے دکانداروں اور ریڈی والوں کو سخت وارنی دی گئی ہے دی سی لہور دانش افضال کا کہنا تھا کہ دکاندار رمضان کے مہینے میں ہرگز منافع خوری نہ کریں تمام پرائز کنٹرول موجسٹریٹس میں متحرک رہیں تو تمام پر انتظامات کا جائزہ لیں بہت شکریہ آئیان ملک آپ کا دنیا کو کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے تگو دو کر رہی ہے وہیں پر ظالم بھارتی فوس مقبوضہ کشمیر پر کشمیریوں کی نسل کشی کر رہے ہیں جبکہ ظلہ گلگام میں کابض بھارتی فوس نے مزید تین نوجوان شہید کر دیئے ہیں امریکہ نے افغان تالیبان سے افغانستان میں جنگ بندی کی اپیل کر دی امریکی نمائدہ خطورتی ظلم خلیزات نے اپنے ایک بیان میں کہا افغان گروہ آپس میں لڑنے کی بجائے کرونا وائرس سے لڑیں تالیبان کرونا وائرس پر قابل پانے تک اپنی کاروائیاں روک دیں سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاو کے پیشے نظر اندرون اور بیرون ملک پر وازیں بدستور موتل رکھنے کا فیصلہ کیا سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاو کے پیشے نظر ملک کے مختلف شہروں میں سخت لکڈاؤن کر رکھتا ہے جبکہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی پر بھی پابندی آئی تھے گزشتہ روز سعودی حکام نے رمضان اور مبارک کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کی ضروری دکانوں کے لیے لوگ ڈاؤن میں کچھ نرمی کا اعلان کیا تھا پاکستان کرکٹین کے سابق کپتان سلیم ملک نے فیکسنگ کے حوالے سے سارے ڈراس بتانے کی حامی بڑھتے ہوئے انیس سال بعد قوم سے معافی مانگ لی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر تفضل رزوی کا کہنا ہے کہ سلیم ملک کی پیشکش خوش آئند ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے میچ فیکسنگ کی پیشکش سے متعلق ذات اقلاق کی خلاف فرضی کے کیس میں کرکٹر عمر اکمل پر تین سال کی پابندی آئیت کر دی ہے کرکٹر عمر اکمل پر تین سال کے لیے ہر قسم کی کرکٹ پر پابندی آئیت ہوگی پی سی بی ڈیسپنری پینل نے عمر اکمل کے خلاف کیس کا فیصلہ سنایا ہالی ووڈ سٹار برٹ پٹ نے کرونا وائرس کے خلاف امریکی صدر کی ٹیم کے اہم رکن اور ماہر وبائی امراض ڈاکٹر انتونیو کا خواہ پورا کر دیا ہالی ووڈ سٹار برٹ پٹ نے سینٹر ڈی نائٹ لائیو ایس این ال ٹی وی شو میں ڈاکٹر انتونیو کا روح دھارا اور کرونا سے متعلق امریکی صدر کے بینات کا مزاک اڑایا کرونا وائرس کے خلاف آگاہی موہے میں سپر ہیروز بھی میدان میں آگئے انڈونیشیا میں مورال سپر ہیروز کے حفاظت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے پلے کارز اٹھائے سپر ہیروز نے ٹرافیک سیگنلز پر لوگوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاتی تدابیر بھی بتائیں امریکی ریاست انڈیانا میں لوگ ٹاؤن کے باعث عوام جہاں گھروں میں بند ہیں وہیں ہیرن نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سڑکوں پر نکل آئے خوب چہل قدمی کی اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے